شیر افضل مروت اور منصور علی خان آمنے سامنے اینکر پرسن نے چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا بڑا چیلنج فیدے ڈالا اپنے ویلوگ میں منصور علی خان نے بتایا کہ شیر افضل مروت نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میرا ذکر کیا وہاں موجود ایک یوٹیوبر نے ان سے میرا نام لے کر سوال کیا کہ منصور علی خان نے عمران خان کی پھانسی کے بارے میں بات کی ہے جس پر شیر افضل مروت نے بنا سوچے سمجھے غلط سوال پر غلط تفسرہ کر دیا اور کہا کہ منصور علی خان کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے پہلے ہی تحریک انصاف کے ورکرز اسے شک کی نظر سے دیکھتے ہیں منصور علی خان جو ذرائع بتاتا ہے ان میں سے اکثر کی کوئی حیثیت نہیں ان کی خبریں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں اینکر پرسن نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ میں علیمہ خان کی چیٹ پڑھ رہا تھا میں نے فانسی کی بات نہیں کی یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنا سوچے سمجھے تفسرے کر دیتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں اپنی صحافت کرتا ہوں غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہوں منصور علی خان نے کہا کہ جس دن شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا گیا تھا کبھی اس نوٹیفکیشن کے نیچے جا کر اپنی تعریفیں پڑھ لیں کس طرح آپ کو تحریک انصاف کے ورکرز گالیاں دے رہے تھے اینکر پرسن نے شیر افضل مروت کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آپ میرے پاس انٹرویو کے لئے تشریف لائیں جو کچھ بولنا ہے میرے مو پر بولیں میں بطور صحافی آپ کو دعوت دیتا ہوں میں آپ کا انتظار کروں گا جو الزامات لگانے ہوں گے میرے مو پر لگائیے گا اس طرح یوٹیوبرز کے سامنے بیٹھ کر الزام تراشی نہ کیا کریں شیر افضل مروت کی انفورمیشن کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ وہ پچیس سال سے اپنی پارٹی میں موجود سمد یعقوب کو ہی نہیں جانتے اور جانے بھی کیسے انہیں نئی نئی شہرت ملی ہے شیر افضل مروت اپنے چیرمین بیریسٹر گوھر سے پوچھیں یا پھر اگلی دفعہ عمران خان سے ملنے جائیں تو ان سے پوچھیں کہ سمد یعقوب کون ہے اور جیل میں آپ سے کیوں ملتے ہیں مروت صاحب آپ کا انتظار رہے گا میں لاہور میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں